پاکستان کو ایک اندھیرے کومے کی طرف دکیل دیا وہ شخص نے پاکستان کی معیشت کا سعودہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ریٹن ڈاکیمنٹس اس نے سائن کیا سائن ڈاکیمنٹس ایک معایتے کی صورت میں جس میں پیٹرول کی سبسیڈی ختم کرنے سے لے کر بجلی کی جو غریبوں کو نواز شریف پر دور میں سبسیڈی دی جاتی تھی دو سو یونٹ تک جو انڈریسٹریز کو یونٹ سستر کر کے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے تھے وہ سارے انہوں نے ہاتھ اپنے کاٹ کر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیئے تھے میں پوچھتا ہوں عمران نیازی جو آج روتا پھٹتا ہے جب ہم کہتے تھے انتخابات کراؤ تو یہ کہتا تھا ایک منٹ بھی انتخابات پہلے نہیں ہوں گے اس کا وہ جو بھنکو تھا شیغ رشید اور وہ فواد وہ کہتے تھے موت آ سکتی ہے لیکن الیکشن آدھا منٹ بھی پہلے نہیں ہوں گے اب کونسی ایسی آفت آگی کہ آپ لوگوں کی نکامی جو آپ نے پاکستان کو مفلوج کر دیا معاشی طور پر مفلوج کر دیا میرا سوال ہے آئی پاکستان کی قوم کے بہاب سے میں سوال پوچھتا ہوں بتاؤ پاکستان کے لوگوں کو تمہاری کارکردگی کیا ہے نواز شریف کے دور میں تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں پیدا کی اربو ڈالر کے جو ہمارا ٹرانس میشن کا فرسودہ نظام تھا بجلی کا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے لگا کر پاکستان میں بجلی کے نظام کو مضبوط کیا تم پونے چار سال بتائیں کہ قوم کے لیے کیا کیا ہے کیا بجلی سسٹی کی کیا بجلی کے کارکھانے لگا کے گئے کیا تیل تیل کا جو تم کہتے کہ مائنز میں نے بچھا دی ہیں کیا تم نے پرکیورمنٹ کی کیا تم نے جو بجلی سے ریلیٹڈ پرکیورمنٹ تھی وہ تمہارے ڈپارٹمنٹس نے کی چور وزیر بٹھائے ہوئے تھے ندیم بابر کی صورت میں بیس تیس ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس کو این ار او دے دیا چلا گیا جیسے فرا گوگی کو این ار او دیا ادویات کی قیمتیں شباز شریف کے دور میں ڈیلیس فری ہوتا تھا ادویات کینسر کے مریضوں کو فری دی جاتی تھی چھے سو فیصد ادویات مہنگی کر کے ان کے چور وزیر لوٹ کے بھانگے گندم کا سکینڈل لے لیں آپ ہاتھ لگائیں کرپسن سے بھرے ہوئے ہیں آپ یہ نکل آئے ہیں میدان میں کہتے جی کہ یہ ہوگا ہے ہوا بھرے ہوگیا وہ ہوگیا ہے بہتے بتاؤ آپ نے کرتوتیں بتاؤ اگلیس فری کیا تم نے آٹا سستہ دیا کیا غریب کو چینی سستی دی کیا غریب کو بجلی سستی دی کیا پاکستان کی محشت کو مضبوط بنانے کے لیے تم نے آئل ریزر کیا پرکیورمنٹ کی کیا تم نے ٹائم پر لسی اے کھولی اب پاکستان کو تم اتنا بدتر کر گئے ہو کہ لسی اے نہیں کھلتی کاروباری حضرات کی کاروباری حضرات کی لسی اپریٹ کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ تم پاکستان کا اتنا جنادہ نکال گئے ہم نے تو دو مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر اقتدار لیے کو اقتدار ہم کوئی خوشی سے نہیں بیٹھے ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں کا کیا حالات ہیں لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہوا ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے آئل کی پرائس کا مسئلہ ہے بے شبان معاملات ہیں تو یہ دو مہینے والی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تم بتاؤ کہ جو تمہارے رسطو جو تم نے دو سو لوگوں کی معاشی معاشی ٹیم تیار کی تھی یہ ٹیم نے ٹیم تیار کی تھی معاشی پاکستان کی معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے ایک ایک ارب ڈالر کے لیے کبھی کسی دوست ممالک کے پاس جانا پڑتا ہے کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے کوئی تمہیں شرم ہے کہ تم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تم ابو جہل ہو اس طور کے کہ جس کو صرف اپنی ذات مفید ہے پاکستان مفید نہیں ہے پاکستان کے ادارے آپ کو مفید نہیں ہے آپ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تاکہ قوم کو تفریق میں ڈیوائٹ کیا جائے قوم میں نفرت بڑی جائے تمہیں ایک ایسا تیکہ ہو زہر کا کہ جو پھیلتا جا رہا ہے ایک ناسور کی طرح پورے جسم کے اندر تمہیں پاکستان کو مفلوچ کر کے رکھ دیا ہے تمہیں تو جیل کے اندر ہونا چاہیے بیٹھے ہو بنی گالا میں سرکار کی ترخائیں بھی لیتے ہو سرکار کی مراد بھی لیتے ہو نواز شریف کی تو تمہیں سیکیورٹی واپس لی تھی میں بھی حکومت ہے پاکستان کو کہتا ہوں کہ جو کروڑوں روپے ہے اس کی سیکیورٹی پر خرچ ہو رہا ہے وہ سبسٹی دی جائے گریب پاکستانیوں کو جس کا خون نے چوڑا اس ظالم آدمی نے لی جائے اس سے سیکیورٹی واپس کوئی اس کو جان کا خطرہ نہیں ہے یہ جادو ٹونے کی سرکار تھی پنکی پیرنی کو کہے کہ اس کا تحفظ کرے ہمارا تحفظ اللہ کی ذات کرتی ہمارا بلیو ہے اللہ کی ذات پر جو تم کروڑوں روپے کی تم نے کے پی کے اندر ہیلی کوپٹر استعمال کرتے کے پی کے جنگلات کو آگ لگا دی جہاں پہ جو ٹریز اس نے لگانے تھے وہ بھی سکینڈل زمین روز کر دیا تمہارے سکینڈل تم کبھی جنگلات تم کہتے تھے نا میک میں کے ریکارڈ کو جلا دیتے الزام لگاتے تھے شباز شریف پر جو تم نے کی پی کے اندر سینکرو اکر رقبہ جہاں پہ تم نے بلین ٹری لگائے تھے اس کی انسپیکشن ہو رہی تھی تم نے آگ لگوا دی اس کو تمہارے وزراء نے آگ لگا دی چورو تم لوگ دکوو تم لوگ تم نے پاکستان کا خون نچوڑا ہے اور یہ دیکھیں جو مروسی سیاست کی باتیں کرتے تھے شاہ محمود قریشی زین قریشی کی مجھے بتاؤں کولیفکیشن کیا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے کیا اس لیے اس کو ٹکٹ دے دی گئی بڑی باتیں کرتے تھے شباز شریف مریم نواز پر کی مروسی سیاست ہے کیا تمہیں کوئی غریب نہیں ملا تھا اس حلقے میں الیکشن لڑانے کے لیے کیا شاہ محمود قریشی کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیح گیا ہے کیا تم نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی جس کی لندن میں آف شور کمپنیز ہیں مجھے بتاؤں ملتان میں تمہارے بیٹے کا کنسن کیا ہے کوئی بزنس ہے کوئی کاروبار ہے کوئی لینا دینا ملتان میں بتاؤں گے اس کا ہے کیا تمہیں ملتان کے لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں کہ وہ اس کو لاکر جون کیری کے ملازم کو آپ کہنے کے ملتان کے لوگوں کے لیے الیکشن لڑے اور بابو سرکار پینٹ کوٹ والی سرکار نوکری امریکہ کی کرے الیکشن آپ اس کو کہتے کہ ملتان کی سرزمین پر جا کے لڑے کیا ملتان کے لوگ آپ کے غلام ہیں تو یہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی چاہیے کہ پاکستان کو لٹا دیا پاکستان کا قومی خزانہ خالی کر دیا میں آپ کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ دو مہینے میں بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا آپ نے پاکستان کی سووینٹی کا مواہدہ سٹیٹ سٹیٹ کا مواہدہ آپ کا وہ ڈاکیمنٹڈ ہے موجود ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ غریب کو قتل کر دو ان کے اوپر سبسٹیٹی جو دی جاتی ہے بجلی کی جو غریبوں کو آپ نے کہا تھا دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے آپ نے تو معاشی طور پر ان دو کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا آپ کا جو ڈاکیمنٹ سائن کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو پٹرول کی قیمتیں آپ نے کہا تھا کہ سو فیصد بڑھیں گی آپ نے پاکستان کے ٹرک ڈرائیور کا رکشے چلانے والا موٹر سائیکل آپ نے ان کا معاشی قتل کر کے گئے ہیں آپ پاکستان کا آپ بنی کالنا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں تمہارے لیے لوگ تمہارے جنادے کو کندہ دینے کے لیے نکلیں گے کیونکہ تم نے پاکستان کو بہت نقصان پنچایا ہے ہم اونرشپ لیتے ہیں پاکستان ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنی کوئی صفائی پیش کریں گے ہم نہیں کہتے کہ غریب آدھی روٹی کھائے کیوں غریب آدھی روٹی کھائے بھی اگر میں اچھے کپڑے پہن سکتا ہوں میں غریب کو کوئی دھوٹی پہن کے بنین پہن کے گزارہ کریں کیوں کریں وہ غریب آدھ بھی گزارہ اس طرح یہ پی ای میلن کا منشور نہیں ہے یہ والا ہم نے حمدہ شباز شریف صاحب کی پورا فوکس ہے کہ آٹا آپ کو سستہ ملے جو انہوں نے مہنگا کیا تھا زندگی ہے ہم غریبوں کے لیے وہ انشاءاللہ مہیا کریں گے ہمیں پتہ کہ ڈالر کی پرواز سے لوگوں کو مسئلہ بن رہا ہے پاکستان کے کاروباری حضرات کو مسئلہ بن رہا ہے ہمیں اس طرح ادراک ہیں ان چیزوں کا غافل نہیں ہے میرا شہر سنتی ہے فیصل آباد کا ملاکھوں مزہور وہاں پہ تم نے بے روزگار کیے ہمیں ادراک ہیں لیکن جو معاشی قتل کر کے گئے ہیں قاتل بنیگالہ میں بیٹھا ہے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو انہوں نے کرنا ہے جو انہوں کے کرتے دیتے تھے ہم نے دو مہینے میں کیا کرنا تھا کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ شباز شریف نے نواز شریف نے سائن کیا تھا کیا نواز شریف اور شباز شریف نے سائن کیا تھا کہ بجلی کی سبسٹیٹی زیرو کر دیں کیا یہ نواز شریف اور شباز شریف اور مریم نواز نے حمدہ شباز نے یہ سائن کیا تھا کہ آئیل کی سبسیڈی زیرو کر دیں کوئی رکشے والے کو سہولت نہیں دینی بچارے کے پاس گھر کھانا نہیں ہے ہم نے معاشی معاہدہ کر کے پٹول کی سبسیڈی ختم کر دی جائے ہم نے کبھی معاشی طور پر پاکستان کے لوگوں کا قتل کرنے کا منصوبہ نہیں منایا تم قاتل ہو پاکستان کے لیکن ہم اس کو یہ اونرشپ لے رہے ہیں پاکستان کو سیڈ ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں آپ کو سامنے پورا کیس رکھا ہوا ہے پورا معاہدہ پورے میڈیا کے پاس پڑا ہے تو یہی غزارشات ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس بمبر سے نکالیں گے اور پاکستان کو پھر انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ پہ جہاں پہ نواز شریف کے دور میں بریک لگی تھی نواز شریف آئے دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف آئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوتا ہے نواز شریف آئے تو پاکستان ہمیشہ اس کو مفلول جہالت میں دیا جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ لے لیں دو ہزار یہ ابھی کی حکومت لے لیں مفلول ترین حکومت جب ہم پاکستان ٹھیک کرتے تو ہمیں باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ دلہ ہم اس کی اہد پارٹی اس کی اونرشپ لیتے ہیں کوئی بھاگتے نہیں ہیں کوئی ہم کسی سے مو نہیں چھپاتے ہیں ہم میڈیا کا لوگوں کا کو فیس کریں گے اور لوگوں کی تکلیف کا جو ان کو ہیں ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے کیونکہ میں خود محلے میں رہنے والا آدمی مجھے پتا ہے کہ میری جو ہمسائے غریب ہیں وہ کس طرح اپنا گزارہ کرتے ہیں میرے سے زیادہ نہیں کسی کو پتا لیکن انہی کی تکلیف کو انشاءاللہ کم کرنے کے لئے چند ایک ہفتے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات پھر اللہ کے فضل و قرزے کنٹرول ہو جائیں گے لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ایک نیوکلئر سٹیٹ جس کو عمران خان نے بیکاری بنا دیا آج ہم کہتے ہیں جی بھائی دو ارب تین ارب ڈالر ہمارے قومی خزانے میں رکھ دیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ ان کے وزرہ کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے وزید خزانہ جو چار پائن بدلیں ان کی سٹیٹمنٹس ہوں ریکارڈ کا حصہ ہے تو جب وہ یہ ریکارڈ قائم کر کے گئے ہیں ایک ورنڈ کپ والا ریکارڈ قائم کر کے گیا ایک محشد کی بربادی والا ریکارڈ یہ قائم کر کے گیا پاکستان کو برباد کر کے چلا گیا تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو ٹریک ون پہ لائیں گے مسئیبتیں آ رہی ہیں تکلیف لوگوں کے پاس ہیں ہم اس کے لیے لوگوں کے معذرت بھی کرتے ہیں ان کی تکلیفوں کا ہم انشاءاللہ دراغ بھی کریں گے اور پاکستان کو خوشحال بنائیں گے بیٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے بارہ کی بارہ سیٹیں جو ہیں جنبی ایلیکشن میں جیتے ہیں اس کو بیٹی سیون میں آپ نے کپین کی ہے اس کی صورتحال بتائیں اور وہ آنڈ جو صورتحال ہے بیٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے اس پر گیٹر ووش فکریہ جی بیس بائیس کے قریب الیکشنز ہیں اور یہ کوئی آر ٹیس سسٹم والے الیکشنز نہیں ہو رہے یہ کوئی ڈسکا کی دونوالے الیکشن نہیں ہو رہے یہ پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں لوگوں کا انتخابات کا رائٹ ہے وہ آپ کو ووڈ دے دیں مجھے دے دیں مجھے دے دیں یہ لوگوں کے پاس پکچر رکھ دی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور شاہ محمود قریشی جو سرکاری گاڑیوں میں پھر رہا ہے ابھی وہ سوشل ویل فیر کی گاڑی میں وہ کیمپین کر رہا ہے اپنے بیٹے کی وہ لوگوں سے یہ ویسے منگتے ہیں سارے منگتے لوگوں سے پالا پڑ گیا ہمارا منگتے لوگوں کو حکومت دلا دی گئی زبردستی سے ہمیں پچاس ساٹھ سیٹیں ہماری روک دی گئی آٹی ایس سسٹم بند کر گئے اور آج خمیادہ پورا پاکستان بکتلا ہے لیکن انشاءاللہ شاہ محمود قریشی تباہی کا ذمہ دار ہے شاہ محمود قریشی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تباہی کا ذمہ دار ہے جو آج کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا برابر کا شریک ہے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کو آج دنیا میں تنہائی کا شکار ہے اس کا برابر کا شریک ہے شاہ محمود قریشی جو لوگ مورسی سیاست کے خاتمے کی بات کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے شاہ محمود قریشی اور یہ مجھے بتائیں کس کا کاروبار کیا ہے شاہ محمود قریشی میں لوگوں سے پوچھتا ہے یہ ہم سے پوچھتے رہے ہیں ساڑھے تین سال نواز شریف کا کاروبار کیا تھا نواز شریف نے کاروبار کے ڈاکیمنٹ دیئے شاہ محمود تیرہ کے کاروبار تھا سوائے ہاتھ ملانے کا لاکھ ربے جیم میں رکھنے کے وہاں پہ جو لوگ تیل ڈال کے جاتے تھے اس کو رکھ کے آپ نے بیج دینا لوگوں کو لوٹتے فراڈ کرنے کا آپ کا کاروبار یہی کاروبار شاہ محمود قریشی رہ گیا ہے لیکن انشاءاللہ تمہارا نجوم پونہ ادھر سے نکال کے جائیں گے اور مروسی سیاست کا خاتمہ تیرے بیٹے کی شکست کی صورت میں اس کو ختم کر کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایف آئی اے کو ان ایکشن ہونا چاہیے سیکیورٹی اداروں کا تحفظ اور ان کی عزت ہم سب کا قومی فرض ہے کیونکہ وہ ادارے پاکستان کی سیکیورٹی کے زامن ہیں یہ فورر ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ عمران خان یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کی معیشت کو پہلے جنادہ نکالا اب پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو متنادہ بنا رہا ہے اسی طرح عدلیہ کا کوئی فیصلہ آنے والا ہو تو عدلیہ کو متنادہ بناتا ہے فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنے والا ہو الیکشن کمیشن کو متنادے بنانے کی کوشش کرتا ہے میں نے آپ کو کہا یہ موجودہ دور کا ابو جہل ہے ہمیں اس کے خلاف متحد ہو کر اپنا جنگ لڑنے انشاءاللہ تو یہ بے نکاب ہوں گے اور ان کو سیاسی دور پر شکست ہوگی دیکھیں لوگوں نے تب فیصلہ کیا اس نے پرسو کال دی تھی آپ بھی ملتان میں رہتے ہیں ان کی ساری سیٹیں آر ٹی ایس کی دی ہوئی ہیں ملتان میں ہمارا تو اگلے دن جا کے مجھے چھے سو ووٹ سے ہرا دیا گیا ساٹھ ہزار ووٹ سے جیتا الیکشن مجھے اگلے دن جا کے چھے سو ووٹ سے ہرا دیا گیا تو یہ شاہ محمود قریشی کو تو آٹھ بجے یہ ہمیں نے بنا دیا گیا تو یہ ایری وری فرشتہ نے ووٹ پائے ہیں ایسی کہ جنہ ساڑھی وری ہو تو بغداد چوہ آکے ووٹ پانے دی کس ہیں تو یہ آیاں ہو چکا ہے اس سسٹم تو یہ انشاءاللہ بلکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے ایک پی ڈی ایم کی بقاعدہ طور پر تحریک چلائی ہمارا کنسینسز تھا ہم ریزائن کر دیتے نیشنل اسیمبلی سے پھر کوئی پارٹیز کا اتفاق تھا تو ہمیں اجتماعی طور پر ایک پولٹیکل موو کرنی جائیے ہم نے پولٹیکل موو کے ذریعے چوروں کو بگایا ہے کسی ڈر سے نہیں کسی خوف سے نہیں ہم نے ان کو اتارا یہ پاکستان کی موہشت کے قاتل ہے اس لئے ان کو نکالا ہم نے نواز شریف اس سے پڑا اور کیا ظلم ہے نواز شریف کی بیٹی کو اس کی بیٹی کو جیل کے اندر ہتگڑی لگا دیتی کونسی ایسا کوئی کشمیر کا سودا ہو رہا تھا ہم نے تو وہ بھکت لیں نواز شریف کو ارشد ملک مرہوم کے ذریعے صداییں دلا دی گئی وہ چوڑ بابا ڈیم کیا نام تھی ساکیب نصار اور وہ بھاگ گئے وہ پانچ عرب جیم میں ڈال گئے لیکن ہم نے تو فیس کیا یا نیب کو ہمارے کس شخص نے نیب کو فیس نہیں کیا ہمارے شباز شریف صاحب نے فیس کیا مریم نواز صاحبہ حمزہ شباز شباز شریف شاہد خاکانہ باسی خواجہ سعظ رفیق خواجہ آصف بے شمار ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں جن کو پھر آپ خواجہ سعظ رفیقی ججمنٹ پڑے سپریم کور نے نیب کے خلاف دی کیا ہم نے تو کبھی کسی چیز سے منعرف نہیں ہوئے ہم نہ باگنے والے ہیں یہ قطن غلط تاثر ہے کہ ہم نے ان کو اس لئے نکالا ہم نے ان کو نکالا کہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا کس قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف تھا ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا خوف تو اس کا تھا عمران خان کو جو فرہ گوگی کو اپنے جہاد میں اس نے بین پرائم منسٹر برگا دیا اس نے دو نمری کی میں چیز جسٹس اور پاکستان سے کہوں گا کہ اس پر سو موٹر لیں اور میں منسٹری انٹیر کو بھی کہوں گا میں فائیہ کو بھی کہوں گا کہ فرہ گوگی کو ہر قسم کا اپنا طریقہ استعمال کریں فرہ گوگی کو دبائی سے لے کر آئیں اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو عثمان بزدار سے لے کر فرس لیڈی پنکی پیرنی کا جو معاشی ذریعہ تھا اس کو دبائی سے اٹھا کر لے کر آئیں اور پاکستان کے لوگوں کا پیسان کو واپس لائیں ندیم صاحب